کہ جب اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کرتے تو ان کا اختیار اس میں چلنے لگے اللہ اللہ کے رسول نے حجاب کے معاملے میں ایک فیصلہ کر دیا حجاب اسلامی ہے کمپلسری قلبی تھا آج بھی ہے قلبی رہے گا اور جب تک اسلام باقی ہے یہ باقی رہے گا ایسے لباس پہن کر کے ایسا طریقہ لے کر کے اب معاشرے میں مت چلو کہ دوسروں کے لیے یہ ایکسائیٹیشن کا ذریعہ ہو لوگ تمہاری طرف حوص بھری نگاہوں سے دیکھیں نوچے تو مسئلہ حجاب آج کا سلکتہ موضوع ہے اور کرناٹکہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حجاب پہ پابندی لگی رہے گی آرنیبل کورٹ کو یہ حق ہے کہ جو چاہیں فیصلہ کریں مگر انہوں نے یہ جو کہا کہ قرآن کریم میں اسلام میں حجاب کمپلسری نہیں ہے ایشنشل پارٹ نہیں ہے میں قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کرتا ہوں اور پچھلے پینتیس سال سے میں قرآن کریم کا درس دے رہا ہوں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں یہ میرے دن رات کا مشغلہ ہے کہ ہر وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھے گا اس کی روح کو سمجھے گا اس کے شان نزول پر غور کرے گا اور کھلے دماغ سے اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس نتیجے تک پہنچے گا کہ جس طرح نماز فرد ہے جس طرح روضہ فرد ہے جس طرح حج فرد ہے جس طرح زکاة فرد ہے اسی طرح حجاب بھی فرد ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایہا النبی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل عذواجی کا کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے و بناتی کا اور کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے و نسائی المؤمنین اور کہہ دیجئے اپنی تمام مسلمان عورتوں سے مومن عورتوں سے یدنین علیہن من جلابی بہن کہ اپنے اوپر اپنی چادر ڈال لیا کریں جلابی بہن لمبی چادر کو کہتے ہیں اپنی چادر ڈال لیا کریں اپنے جسموں کے اوپر ذالک آدنا یورفن فلا یو ذین یہ وہ بات ہے کہ لوگ پہچان لیں گے پھر ان کو عذیت نہیں دیں گے کہ شریف زادی آئیں قرآن کریم یہ واضح لفظوں میں ہوتا ہے قُلِّ اَذْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ الْمُومِنِينَ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیویوں سے بھی کہیے بیٹیوں سے بھی کہیے تمام عورتوں سے کہیے کہ اپنے بدن پہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو اپنی چادر ڈال دیا کریں یہ آیتِ حجاب ہے نقاب اور چیز ہے حجاب اور چیز ہے سن پانچ حجری میں یہ آیات نازل ہوئی سورِ احضاب کی یہ آیت نمبر ففٹین آئی اس کے بعد غضوِ برمی مصطلق پیش آیا حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غضوے میں ساتھ تھی قافلہ جب چلا دبلی پتلی تھی حوضت جب رکھا گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ موجود ہیں لیکن وہ ہار ان کا گم ہو گیا تھا تو ان کے تلاش کلنے کے لیے نکلیں اور یہ در قافلہ چل پڑا صفوان بن مطل پیچھے آ رہے تھے ہر قافلے کے پیچھے کا آدمی ہوتا تھا کہ کوئی گھولی بھسری چھوٹی ہوئی چیز ہو تو لدیں انہوں نے جب حضرتِ عائشہ کو دیکھا حضرتِ عائشہ کے الفاظ بخاری مسلم تمام شہاں میں موجود ہیں کہ آیتِ حداب نازل ہو چکی جب میں نے حضرتِ سوان کو دیکھا تو اپنا چہرہ میں نے اپنی چادر سے ڈھاک لیا وہ حکم جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا قرآنِ کریم میں فوراً اس کے اوپر عمل ہوا اور یہ روایت آپ کو تمام سے ہمیں موجود ملے گی اس واقعے کے بعد سورِ نور نازل ہوتی ہے جس میں واقعہ اس کا پورا تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک اور خون دیا اور جب یہ حکم آیا تھا سورِ عہداب کا تو راویوں کی روایت ہے مفسرین کی تفسیر ہے صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں کہ صحابیات نے اپنے چہرے اور اپنے بدن کو پوری طریقے سے ڈھاک لیا یہ پریکٹس تھی مسلم معاشرے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآنِ کریم کے حکم کے بعد نازل مسلم عورتوں کا یہ پریکٹس تھا نہ صرف اللہ کا حکم نہ صرف رسولِ کریم کی سنت نہ صرف اہلِ بیعت کی سنت بلکہ تمام مسلمانوں کی یہ پریکٹس نہیں ایک سال کے بعد سن چھے ہجری میں سورِ النور نازل ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوتی ہے مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور خاص طور سے یہ حکم دیا وَلْيَذْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُوْيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ذَهَرَ مِنْهَا یہ آیت نمبر 31 31 سورہ النور کی ملاحظہ کر لیشی کسٹلائز وے میں صاف لفظوں میں واضح حکم موجود ہے کہ مومن عورتوں سے کہیے شریفانہ طریقہ اختیار کریں نگاہیں نیچی رکھیں شرمگاہوں کی افاظت کریں اور اپنے چادر کے پلو اپنے سینوں پر رکھ لیا کریں وَلْيَذْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُوْيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ذَهْرَ مِنْهَا اور اپنی ذیبائش اپنی ذینت اپنے حسن کی نمائش نہ کریں الا یہ کہ وہ خود ظاہر ہو جائے اِلَّا مَا ذَهْرَ مِنْهَا اس آیت میں تھوڑی تخفیف ہوئی دو بڑے مفسرین کرام ہیں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو سمجھنے میں قرآن کی تفسیر کرنے میں قرآن کی احکام کی وضاحت کرنے میں صحابہ کرام میں یہ دونوں عجل لائے صحابہ ممتاز مقام رکھتے ہیں اور تفسیر کا ہر طالب علم جانتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لباس ہے جو لباس ظاہر ہو جائے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن عباس جو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلی ہے کہ پورا جسم دھکا رہے چہرہ اور ہتھیلی کھولنے کی گنجائش یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی روایت ہے گویا حجاب سب کے نزدیک کمپلسری ہے حجاب سارے مفسرین کے نزدیک سارے صحابہ کے نزدیک سارے تابعین کے نزدیک کمپلسری ہے لیکن چہرے کا پردہ اس میں شامل ہے کہ نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک شامل ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک شامل نہیں ہے اور اسی وجہ سے امت مسلمہ میں یہ رخصت آج بھی پائی جاتی ہے کہ فتنے کے زمانے میں لوگ اپنا چہرہ ڈھکیں لیکن اجازت اس بات کی ہے کہ آپ چہرہ اور ہتھیلی کھری رکھیں حضرت عصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں لباس کچھ پتلا تھا آپ نے فرمایا کہ اے عصمہ جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ پورا بطن ڈھکا رہنا چاہیے سننے ابود آود میں یہ روایت آپ کو موجود ملتی ہے اتنی گنجائش آپ کو ملتی ہے اس کے بعد ہمارے مفسرین میں آئیے ہندو پاک کے بہت بڑے مفسر حضرت علامہ شبی رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ کی سورہ النور کی تفصیر پڑھئے وہ یہ کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلی کو بوجوہ اس سے مستثنہ رکھا گیا کیوں؟ تاکہ کام کرنے میں معاشر میں سہولت ہو اگر اس پہ پابندی لگائی جائے گی تو حرج ہوگا پوری عبارت وہاں پوری تفصیر میں پڑھ لیجئے امت میں آج کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ حجاب اسلام کا پارٹ نہیں ہے تفصیر کے کوئی طالب علم ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے پارٹ نہیں ہے یہ وہی کہتا ہے جو قرآن کو نہیں جانتا جس نے قرآن کو نہیں پڑھا جس نے خواہش کو اپنا امام بنا لیا اور قرآن کے اندر اپنی زبان ڈال دی آپ اگر یہ کہیں کہ یہ نقاب حجاب کا پارٹ نہیں ہے یہ ایک گفتگو کے موضوع ہے لیکن آپ یہ کہیں سیرے سے حجاب اسلام میں کمپلسری نہیں ہے اس کو کوئی مسلمان قبول نہیں کرے گا جو اللہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو قرآن کریم کی پہلی آیت سورہ اہذاب کی جسن پانچ ہزری میں نازل ہوئی یہ پہلی آیت ہے جو کمپلسری کرتی ہے جو لازم کرتی ہے جو اختیاری نہیں کرتی قرآن کریم کی دوسری آیت سورہ ان نور کی آیت نمبر 31 جو کہتی ہے کہ چہرہ اور ہتیلی کے علاوہ بقول حضرت عبداللہ بن عباس پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے تو یہ حجاب اور ہے چہرے کا نقاب اور ہے حجاب اسلامی ہے کمپلسری کلوی تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا اور جب تک اسلام باقی ہے یہ باقی رہے گا یہ اختیار نہیں ہے مسلمانوں کا آپ یہ کہیں کہ اکثریت عورتوں کی حجاب نہیں کرتی تو اکثریت مسلمانوں کی مسجد میں جا کے نماز بھی نہیں پڑتی چلو فجر کی نماز میں دیکھو ایک محلے میں اگر آدمی ایک ہزار کی تعداد ہے تو نماز پڑھنے والوں کی تعداد آپ کو مشکل سے بیس پچیس پچاس ملے گی تو کہہ دوگے کہ کیا نماز فرض نہیں ہے اسلام میں تو کہہ دوگے کہ اسلام میں روضہ کمپل سری نہیں ہے بہت سے مالدار لوگ حج کو نہیں گئے تو کیا یہ کہہ دوگے کہ اسلام میں حج فرض نہیں ہے بہت سے بخیل ایسے ہیں جو پیسہ رکھے ہوئے ہیں اور غریبوں کی مدد نہیں کرتے ناداروں کی مدد نہیں کرتے زکاة ڈھائی فیصد نکالتے نہیں تو کہہ دوگے کہ اسلام میں زکاة کمپل سری نہیں ہے یہ غلط بات ہے اسلام کی تعبیر قرآن کی تعبیر منمانی نہیں ہونی چاہیے قرآن کی تعبیر وحی کر سکتا ہے جس نے قرآن کو پڑھا ہو اس کو سمجھا ہو اس کی روح تک پہنچا ہو قرآن کریم کہتا ہے مَا کَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا اختیار اس میں چلنے لگے ان کا اختیار باقی رہے اللہ اللہ کے رسول نے حجاب کے معاملے میں ایک فیصلہ کر دیا کہ خواتین کو اپنا جسم رکھنا ہے شریفانہ ماحول رکھنا ہے اپنے سینوں پہ بھی توپٹہ ڈالنا ہے جس میں بھی کوئی ڈھکنا ہے ضرورت کے وقت چہرہ اور ہتیلی کھولی لیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم گاہوں میں ورک پلیس میں چہرہ اور ہتیلی کھولی رکھے خواتین لیکن جسم ڈھکا رہا ہے یہ شریفانہ ماحول ہے اور یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں تمام مذاہب میں یہ شریفانہ ماحول دیا ہے اور اسلام نے کہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ تم جسم کو ڈھکو ایسے لباس پہن کر کہ ایسا طریقہ لے کر کہ اب معاشرے میں مت چلو کہ دوسروں کے لیے یہ ایکسائیٹیشن کا ذریعہ ہو لوگ تمہاری طرف حوث بھری نگاہوں سے دیکھیں نوچے تمہارے چہروں کو شریفانہ طریقے سے چلو اور یہ ہجاب مسلم عورتوں ہی کے لیے نہیں تمام خواتین کے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ ہے حفاظت کا ذریعہ ہے معاشرے میں جو بدکاری پھیل رہی ہے زیادتی پھیل رہی ہے جو حملے ہو رہے ہیں وہ ناکافی لباس کی وجہ سے ہو رہے ہیں وہ لوگ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ لڑکیاں ناکافی لباس پہن کے نکلتی ہیں تو لڑکے دست درازی کر بیٹھتے ہیں آج ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے کہ اب تو وہ لڑکیاں ہجاب استعمال کرتے ہیں پھر کیوں ان کے ہجاب نہیں چاہتے ہیں